تو اچھائی میں وہ خبر رکھئے برائی کے معنی میں نہیں آتا ہے اسی طرح جو ہے پڑوسی کے اتنے حقوق ہے اور اس کا اتنا احترام ہے کہ جس کی کوئی انتیاں نہیں صحیح مسلم کے روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر تمہارا پڑوسی تم سے اجازت طلب کرے کہ اپنی شہتی اپنی ناٹ جس پر چھت ڈکتا ہے آپ بارش سے بچنے دوب سے بچنے چھت ڈالتے ہیں اگر اپنا شہتیر اپنی ناٹ اگر تمہارے دیوار پر اجازت مانگے رکھنے کی تو اسے منع مت کرو اگر تیرا پڑوسی اگر تم سے یہ کہے کہ مجھے اپنی ناٹ تمہارے اس پر ٹیکنا ہے تو آپ صلی اللہ فرماتے ہیں اسے منع مت کرو ٹیکنے دو جس کو ہم عام زمان میں کہیں گے کومن وال شیئر کرنا چاہتا ہے آپ سے اپنی دیوار نہیں بنانا چاہتا ہے کیونکہ اس کی زمین بڑی چھوٹی ہے بڑا چھوٹا تا گھر بنا رہا ہے اور وہ کہتا ہے کیا میں اپنی دیوار لگا دوں دیوار نہ بناوں اور اپنی ناٹ ٹیک دوں تاکہ اچھت ماتک آ جائے تو آپ سے فرمایا منع مت کرو دے دو اسے اور مستدر حاکیم کی روایت میں اپنی اضافی الفاظ کے ساتھ فرمایا اور کہا اگر کسی پڑوسی سے تم شہتیر اس کی ناٹ تمہاری دیوار پر ٹکتی ہے اس گھر کو بیچنے کا ارادہ کرو تو پہلے اس پڑوسی سے اجازت لے لو یا پہلے اس کو آفر دے دو کہ اگر تم لینا چاہتے لو پھر میں دوسری طرف جاتا ہوں اگر تم نہ لے سکتے اس لیے کہ دونوں کامن وال شیئر کر رہے ہیں تو اس کو جو بتاؤ فرسٹ آفر اس کو دو کہ یہ گھر تم چاہتے ہو کیا ہمارا توحال یہ ہوتا ہے ناٹ ٹکنے دینا تو بہت دور بات ہے اگر بازو ایسا لگ رہا کچھ ٹھوکے جا رہا ہے تو برابر جاگی کچھ ٹھوکے رہے تو نہیں تم گھر میں کیلہ آرہا تو نہیں ہماری دیوار میں پانی مریں گا اس سے وہ تکلیف ہوتی ہیں بھوٹ ہوگا تمہارا پہلے سے بھوٹاں کرے تمہارا آئی جب سے یہ ٹھوک وہ ٹھوک وہ فلاں وہ کہہ رہا بھائی صاحب میری دیوار اپنی بنیوی ہے میں جو چاہے دیوار میں کروں نہیں نہیں تمہاری بٹ لمبی ہوگی تھوڑی ڈرل کی تو ادھر تک آ سکتی ہمارا فلاں ہیں ایسا ہم نے بنایا لاکھوں روپیہ خرش کیا ہم نے دیواروں پر فلاں ہیں آپ تو یہ ہم تو یہ کر رہے ہیں نیا تو ہے ناٹ بھی ٹیکنا چاہے اجازت دے سکتے ہو تو دے دو دیوار میں اتنی طاقت اور سکت ہے سمالنے کی تو دے دو اور اگر رب چکا ہے تو ایسے پڑوسی کا حق یہ ہو جاتا ہے کہ جب گھر بیچو تو پہلے آفر اس کو دینا پڑیں گا اگر مجھے ایسا گھر بیچنا تو میں آفر کس کو دوں گا محلے میں کس کو معلوم نہیں ہوں اپنے گھر بیچ رہے دوسرے محلے میں بولتا ہے اور اچانک وہ پڑوسی ایک دن اچانک صبح اٹھتا ہے یہ پڑوسی غائب اور کوئی دوسرے آدھ بولتا ہے یہ کہاں چلے گا اور وہ نکل کر چلے گا بیچ کر پہلے حق کس کا تھا اس پڑوسی کا تھا اس کو بتایا جائے اس لیے کہ کچھ چیزیں اسلام میں ایسی ہوتی ہے جو ڈائریک ریلیشن نہیں رکھتی ہے لیکن نیچل انڈرسٹیننگ ہوتی ہے اس کے اندر جیسے کہ اگر میں ایک محلے میں وہاں گھر لیتا ہوں تو زمین کی قیمت اس کے پسند آنے کے بعد جو چیز میں سوچتا ہوں پڑوس میں کون ہے ارے فلان صاحب ہے کیا تو پھر لے لو یار اتنے اچھے لوگ پڑوس میں سمجھ رہے آپ اب آپ اچانک رات و رات گھسکتے ہیں وہاں سے یہ بغیر اس کے تھی بات بتائی نہیں گئی تھی کوئی بولتا کہ دیکھو میں پڑوس میں اس لیے گھرے رہو کہ تم یہاں رہ رہے ہو کوئی بولتا نہیں لیکن کنسیڈریشن ہوتا ہے اب آپ کا کام تھا اس کو آفر دیتے تاکہ وہ کوئی اور اچھی آدمی کو لاکی ہوں رکھتا ہے خود خرید لیتا اب اچانک نکل کے رات و رات تو کہا اگر شایتیر دونوں کی کامن ہیں تو اس کو پہلے آفر کرے گی اگر آپ لے لو نہ کہے تو پھر دوسرے کو بیش سکتے ہیں کتنے حق بتا دی دیکھئے آپ کتنے حق بتا جا رہے ہیں ٹھیک ایسی طرح جو ہے